السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم عاشورہ یعنی دسمی محلم الحرام یہ مبارک و مسعود دن بڑی وزیلت اور عظمت والا ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا نفر روزوں میں افضل ترین روزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزے کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا ففارہ بنا دیں تو چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھیں تاکہ تنہا عاشورہ کا نہ ہو بلکہ ساتھ میں دو روزے ہو جائیں اور عاشورہ کے دن گسل کریں اور دو رکھات نماز گسل کرنے کے بعد اس طریقے سے پڑھیں کہ دونوں رکھاتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دستس مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور نو مرتبہ دور الشریف اور پھر اس کے بعد دعا عاشورہ پڑھیں دعا عاشورہ کا عاشورہ پڑھنے کا اعتمام جماعت ادائے مصطفیٰ کی جانب سے انشاءاللہ ہوگا اور اس کا وقت بھی بتا دیا جائے گا کہ کس وقت یہ دعا کی جائے گی آپ حضرات اس وقت سے پہلے پہلے گسل کر کے اور دو رکھات نماز جو طریقہ بتایا ہے کچھ طریقے پر نفر کی نیت سے مکرو وقت نہ ہو تو پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور نو مرتبہ دور الشریف پڑھ لیں اور پھر دعا عاشورہ جو پڑھی جائے اسے بغور سماعت فرمائیں اور اس پر آمین کہیں کہ دعا پر آمین کہنے بارہ بھی دعا میں شامل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس وہ دعا تحریجی طور پر موجود ہے تو آپ خود بھی پڑھیں یہ بہتر ہے واللہ تعالی عالم